آج کا سیشن بیڈ نیو سے سٹارٹ ہوا چاہتا ہے کہ نسیم شاہ کرچچی test سے بہر ہو چکے ہیں انہوں نے شوڑہ انجری ہوئی تھی جس کے باعث وہ موتان تیس سے پہلے بہر ہوئے اور اپ کرچ چیٹس سے بھی بہر ہو چکے ہیں اگر لوگ میں جب پہلے شوڑے پیس تھے پاکستان اور انگلنڈ کا اب انہوں نے شوڑہ گنج رہی ہو اس تیڑے جس کے باعث وہ موتان تیس سے بہر ہوئے اور آپ کرچ چیٹس سے بہر ہوئے تو امید ہے کہ کل پی سی بی جو ہے ان کی جہاں پر کوئی ایک ریپلیسمنٹ دے گا جس میں پوسیبلٹی ہے کہ حسن علی ہوں گے یا پھر محمد عباس تو فران کیا رضا ہے آپ کو محمد عباس کو ریپلیس کرنا چاہیے یا پھر حسن علی کو نیک جی اس وقت جو سیٹریشن ہے وہ ہے کہ محمد عباس بھی بہت اچھے مطلب کی پرکام کر رہے ہیں مولنگ کے اور حسن علی بھی دونوں میں سے کسی کو موقع دینا چاہیے دونوں کے فارمز جو ہے وہ اچھی ہے تو یہ افقال ہی بدا چلے گا کہ پی سی بی کیا ڈسیجن لیتا ہے تو اسی طرح جو نیوز یہ ہے کہ صرف راز کو کیا موقع ملنا چاہیے رضاں کی جگہ اور شان مسعود کو کیا موقع ملنا چاہیے یا نہیں دیکھیں جو ویڈ ریزرو کرتا ہے وہ ہے صرف راز احمد جو کہ کافی عرصے سے ٹیم میں موجود ہیں لیکن انہیں موقع نہیں دیا جا جا رہا حالانکہ محمد رزوان کی جو کارکتگی دیکھی جا سکتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں کہ بلکل صفر جا رہے ہیں اور ریسنٹلی شوہ ملک کی ٹویٹ بھی سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کو صرف راز احمد کو موقع ملنا چاہیے ہاں بلکل ان کی فارم اچھی ہے ایڈویسٹی میں انہوں نے اچھی پرفارم کیا بھی جو کاردی آسان ٹرافی تھی انہوں نے سینچیز بھی سکور کی ہیں تو صرف راز کو لازمی موقع ملنا چاہیے اور شان مسعود ان کو ایز اوپنر کھلانا چاہیے اور امام اور عبداللہ میں سے کسی کو وہ ون ڈاؤن کر دیں ای ٹھنک جو میرے ساپ سے زائے سی بات آپ نے ان کی جو سوچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی بات میرے ساپ سے جو پاکستان کی لائن اپ ہے وہ ایسے ہونے چاہیے کہ امام اور شان کے ساتھ آپ کو اوپن کرنا چاہیے اور پھر ون ڈاؤن عبداللہ شفیق ہونا چاہیے ایسے ہون ڈاؤن پر کھیل سکتے ہیں اور بابر اسے چار نمبر بھی کھلنا چاہیے اس کی جو بیٹنگ پوزیشن میں تیسے نمبر پر خراب ہو جاتی ہے چار نمبر پر وہ بلیئر ہے ٹیسٹ میں تو اسے چار نمبر پر ہی جواب دینی چاہیے اور صرف آس کی جوابی بنتی ہے اور عباس اور حسن میں سے کسی ایک کو پک کرنا چاہیے اور اسے کھلانا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان نے دونتان ٹیسٹ میں پیس کو مس کیا محمد عباس اس پر ان کے پاس بہت اچھا اپشن ہے ان کے پاس ایکسپریئنس بھی ہے اور پہلے بھی بہت اچھا پر کام کر چکے ہیں اور بھی طرح انڈیا اور بنگلدیش کے درمیان کھیلے جانے والے پہلے روز کے اگر بات کی جائے تو پہلے دن کا ایک ستام ہو چکا ہے جس میں ایک اچھا سٹارٹ نہیں مل سکا انڈیا کو جس میں مرات کولی بھی ایک ناکر آؤٹ ہو چکے ہیں جس کے بعد ایک پجارہ اور شریعہ سیئر نے اور اس کے بعد نشبابان نے ایک اچھی پارنشپ آغاز کر کے ایک اچھا ٹوٹل نمو کیا ہے جس کے بعد اب ٹوٹل نمو کیا ہے اے ہر مار مشابان شکل reason انہوں نے ایک بار نہ کچھ ایسے ٹی ٹوینٹی پر لیمز نہیں ہوتی وہ کھیلی ہے اور پریشر ایک بار ختم کر دی اس کے بعد پر شریح صحیح نے وہ پارٹنرشپ کی اس کے بعد پھر لازپ پہ آکے کچھ ان کی وٹیں گئی ہیں اکشب ٹیل بھی اوٹ ہو گئے تو اس وقت ٹو سیمٹ ڈیٹ فر سکس ہیں لگ جہی رہا ہے کہ اٹلیسٹ ٹری ہنڈر اینڈ اینڈ سکور کر جائیں گے کیونکہ شریح صحیح ابھی ایٹی ٹو رنز پین آٹ ہوت ہے وہ بھی چاہیں گے کہ ان کی سینچری ہو جائیں اور اگر بولنگ کی بات کی جائے بنگلہ دیش کی تو اسلام نے اچھی بولنگ کی انہوں نے وراد کو بھی آٹ کیا تین وٹیں گئے ترنے کو آئند ایٹھیں تو یہ ہی تاں کر کے انہوں نے شروع ہی وٹیں گئے اگر وہ وٹیں گئے تو اب یہ ٹو سیمٹ ڈیٹ فر ٹو ہوتا یا ٹری ہوتا تو انہوں کو ایک اچھا سراد ملاتا ہے جو اسلام نے دیا اس کے بعد اگر دیکھا جا سکے تو ویننگ جو چانسز ہیں وہ 67% جو ہے انڈیا کے ہیں اور 10% جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہیں اور 25% 23% جو ہے وہ ڈراہ ہونے کے اپنے تیجو اسلام نے تین وٹیں گئے اس کے علاوہ ایتھیں میدی حسن نے دو وٹیں گئے اور یاسر علی نے ایک وٹیں گئے تو یہ ان کی بولنگ تھی آج کی سٹارٹ تو ان کا اچھا تھا بات اس کو وہ نہیں کر سکے بعد میں انہوں نے اپنی کیے اس کے بعد ایک لمبی پارنرشپ بھی رہی تو انڈیا کے لئے ہی ایک سپیٹ کرے گا کہ وہ 350 پلس رنس جائے تاکہ انہیں ایک اچھا ٹوٹل ہی اینڈ سکے اور تلاکہ وہ بانہ دیش کو جب بیٹنگ کرنے آئے تو ان کی سٹارٹ میں پر پر پکٹس لے کے وہ لیڈ میں بھی جائے باکہ انشاءاللہ مرلید جائے کل سیکنڈ بی اینڈ ہوگا تو اس پہ بھی ہم ضرور تفسخ کریں گے اور آپ کو اس پہ بھی ضرور اپ ڈیٹس دیں گے آج کے اپ ڈیٹس رہی تھی میں ان کے نسین شاہ جو ہیں وہ باہر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ حسن علی اور عباس کی اور اس میں فراظ کو بھی اور فاؤلو شان کا بھی یہ چانس ہے کہ انہیں موقع دباہ ملے گا تو آج کے لیے اتنا ہی تھا تم میں تک دیر اپس کیا رکھے گا اللہ حافظ آج کے لیے موسیقی